دوستو نمسکار میں نے دو سال پہلے ایک ویڈیو بنائی تھی ائر فورس نیول ہاؤزنگ بورڈ کے جو پروجیکٹ تھے اور ان کے اندر کیا کیا کھامیاں تھیں کس طرح سے کئی پروجیکٹ نہیں ٹھیک سے کر پائے اور ان کی جو قوالیٹی تھی اور ائر فورس نیول ہاؤزنگ بورڈ کیوں اچھی لوکیشنز پہ ہمارے آفیسرز اور جوانز کو پلوٹ یا فلیٹس مہیا نہیں کرا پایا اور آج کی تاریخ میں جبکہ بہت سارے پرائیویٹ بیلڈرز بہت سارے پرائیویٹ ایجنسیز اس کام کو بہت اچھی طرح کر رہے ہیں تو میں نے ریکمنٹ کیا تھا کہ ائر فورس نیول ہاؤزنگ بورڈ کو ختم کر دینا چاہیے اور اسی ویڈیو میں میں نے یہ سجیسٹ کیا تھا کہ جو بھی ہمارے آفیسرز اور جوانز ہیں وہ فوکس کریں کہ یمنا ایکسپریس وے کے اوپر جو کہ ایک بہت ہی اپکمنگ لوکیشن ہے جس کے اندر اچھ ٹائم دو سال پہلے بہت واجب ریٹوں میں پلوٹس اپلوٹ تھے فلیٹس اپلوٹ تھے اور وہاں پہ اپنی پرسنل کیپیسٹی میں کوشش کریں اور وہاں پہ انویسٹ کریں وہاں پہ پہ پلوٹس لیں دیکھئے جب میں نے دو سال پہلے ویڈیو منائی تھی یمنا ایکسپریس وے اور ائر فورس نیول ہاؤزنگ بورڈ کے بارے میں اس ٹائم یمنا ایکسپریس وے کے جو ریٹس تھے وہ بیس ہزار روپے پر اسکوائر میٹر تھے آج دو سال بعد یمنا ایکسپریس وے پر جو پلوٹس کے ریسیل میں ریٹس ہیں تین سو میٹر کا پلوٹ آپ کو وہاں پہ پچاس ہزار سے لے کے ساٹھ ہزار روپے اسکوائر میٹر میں ملتا ہے مطلب دو سے دھائی گناہ دو سال کے اندر اپریشیسن ہو چکی ہے وہاں پہ بکوز یمنا ایکسپریس وے پہ جتنے بھی ایک ڈیولپمنٹ کی جاری ہے جو بھی ایک ایریے کو لے کر کے پلانڈ طریقے سے اس ایریے کو جو ایک دسہ دی جاری ہے ایک اس کو ڈیولپمنٹ دی جاری ہے چاہے ائرپورٹ ہو چاہے لوجسٹک ہب ہو چاہے اور دوسری انڈسٹریز جو وہاں پہ آ رہی ہیں جو جوب کریئیسن وہاں پہ کی جاری ہے ایک ایکو سسٹم جو کریئیٹ کیا جارہا ہے وہ بہت ہی اچھا ہے آج بھی دیر نہیں ہے میری ریکویسٹ ہوگی اپنے جوانس ایڈ آفیسر سے کہ یمنا ایکسپریس وے آج بھی آپ کی ویل ویڈن ریچ ہے آپ اس میں انویسٹ کیجئے آپ کا جو پیسہ ہے وہ دو گناہ تین گناہ چار گناہ تک ہو سکتا ہے بینا کچھ کیے جسٹ ایک ڈیسیجن آپ کا پوری لائف میں آپ کو بہت اچھا پیسہ کما کے دے سکتا ہے now i will tell you کہ ایک یمنا ایکسپریس وے پہ جو پلوٹس سرنڈر کر دیئے تھے کچھ لوگوں نے اس کے اندر ایک سو باسٹ میٹر کے پلوٹ ہیں ایک سو بیس میٹر کے پلوٹ ہیں دو سو میٹر کے پلوٹ ہیں تین سو میٹر کے پلوٹ ہیں پانچ سو ہزار میٹر کے دو ہزار میٹر کے پلوٹس بھی ہیں جو بچے ہوئے پلوٹس تھے جن کو کی آثارٹی کو سرنڈر کر دیا گیا تھا اللہٹیز کے دوارا بہت کم کونٹیٹی میں پلوٹس ہیں آپ یمنا ایکسپریس وے کی جو ویب سائٹ ہے اوفیشل ویب سائٹ اس پہ جا کر دیکھ سکتے ہیں آپ سرچ کر سکتے ہیں یوٹیوب پہ بہت ساری ویڈیوز ڈالی ہوئی ہیں لوگوں نے ان پہ جا سکتے ہیں آپ وہاں دیکھ سکتے ہیں ابھی یمنا او تھرٹی نے یہ پلوٹس ڈرو کے لیے اوپن کیے ہیں اور یہ ساید چھبیس اگست تک اگست اینڈ تک اس کا ڈیٹ ہے لاشٹ اپلائی کرنے کا i will request all of you please visit the یمنا ایکسپریس وے او تھرٹی سائٹ افیشل سائٹ and apply آپ کو اگر ڈرو میں یہ پلوٹ مل جاتا ہے تو آپ یہ مانیے کہ اسی دن آپ کا پیسہ ڈبل ہو جائے گا because یمنا او تھرٹی is giving these plots at the rate of 24,900 روپیز per square meter لگ بگ آپ کو 25,000 روپے square meter میں یہ plot پڑھیں گے جبکہ آج existing rates in pockets میں لگ بگ لگ بگ 50 سے 60,000 روپے per square meter ہیں resale کے اندر retail market میں اگر آپ جائیں گے resale market میں آپ جائیں گے تو آپ کو 50-60,000 روپے per square meter یہ plot بلے گا that is why میں سبھی اپنے officers and جوانس جو بھی army navy air force میں ہیں defense میں ہیں officers ہیں چاہے جوانس ہیں کیونکہ 25,000 روپے meter کا plot ہمارے جوانس بھی affords کر سکتے ہیں officers تو affords کر ہی سکتے ہیں تو اس ڈرو میں participate کریں اس کے اندر apply کریں اگر پیسہ نہیں ہے تو bank loan دے رہا ہے کچھ amount لے کر کے آپ bank کا loan لے سکتے ہیں اگر آپ کی lottery لگ گئی اور آپ کا draw نکل گیا تو آپ یہ مانیے کہ اسی دن اگر آپ کا دو سو میٹر کا بھی plot ہے تو آپ اسی دن لگ بگ مان لیجیے پچاس لاکھ روپے آپ earn کر جائیں گے اس location کے اندر آنے والے کم لگ بگ لگ بگ 20 سال میں آپ یہ دیکھئے بہت زیادہ development ہونی ہونی ہے بہت بڑا project ہے اور جو آج کی تاریخ میں government ہے government کا focus یہ ہے کہ یمنا express way پہ اس طرح کی industry اس طرح کے offices اس طرح کی IT ہب لائے جائیں جہاں پہ job creation ہو اور لوگ وہاں پہ آ کے job کریں airport کی وجہ سے اور logistic hub کی وجہ سے وہاں پہ کافی development ہونے والا ہے ڈلی سے اس کی connectivity airport کی وجہ سے بہت اچھی ہونے والی ہے ڈل ائرپورٹ جو اپنا اندرہ گاندھی international airport ہے اس سے جو نویڑا airport کی connectivity بہت اچھی ہونے والی ہے road ہو چاہے metro ہو چاہے rapid metro ہو ہر چیز کی connectivity وہاں پہ provide کی جا رہی ہے that is why it is the right time my dear friends you must wake up and apply for the plot if you want to grow your money ہم لوگ جب فوج میں ڈوٹی کر رہے ہوتے ہیں ڈوٹی پہ ہوتے ہیں بہت ساری information ہم تک نہیں پہنچ پاتی ہے چاہے جائپو development authority کوئی scheme لے کے آ رہی ہے لکھنو development کوئی scheme لے کے آ رہی ہے ڈی ڈی اے کوئی scheme لے کے آ رہی ہے یا جی ڈی اے کوئی scheme لے کر رہی ہے اس طرح کی جو الگ الگ states میں جو authorities ہیں وہ authorities جب allotment کی scheme لے کے آتی ہیں تو ہمارے جوانت اور officers کو اس طرح کی information نہیں مل پاتی ہے ان کو آج کی تاریخ میں آپ یوٹیوب سرچ کریں آپ ان کی ویب سائٹ پہ جائیں دیکھیں بہت اچھے اچھی schemes آ رہی ہیں and real estate is going to grow your money let me tell you آپ پلیز کر کے میری دو سال پرانی ویڈیو دیکھئے میں نے یہ predict کیا تھا میں نے یہ بولا تھا کہ اگلے time میں آنے والے time میں یمنا ایکسپریس وے آتھرٹی کہ جتنی بھی جو townships ہیں جو بھی plots ہیں they are going to appreciate ہمیں دکھ ہوتا ہے کہ ہمارا جو air force naval housing board تھی اس نے کوئی وہاں پہ township plot کی township جو کہ original allotment 2019-2010 میں جب یہ آئی تھی تو 5,4800 روپے 4800 روپے 4,800 روپے پر سکوائر میٹر کے allotment تھی پتہ نہیں کیوں air force naval housing board نے اتنی golden opportunity چھوڑی کہ وہاں پہ کوئی township کوئی society اپنے defense personal کے لیے نہیں بنائی جبکہ وہاں پہ ہم لوگ independent plots independent villas جو ہے ہمارے budget کے اندر تھی ہم لے سکتے تھے but air force naval housing board کے support نہ ہونے کی وجہ سے یا awareness نہ ہونے کی وجہ سے it was the duty of air force naval housing board to spread the information about such mega projects but it was not done یہ نہیں کیا air force naval housing board نے اور کیول اور کیول جہاں پہ جو بلکل off the track locations تھی جو prime locations نہیں تھی چاہے میرت دیکھی آپ جال اندر دیکھئے جاپور دیکھئے greater محالی دیکھئے یہ ساری کی ساری locations جو تھی یہ دبی ہوئی locations تھی پیچھے جا کر کے locations تھی یہ prime locations نہیں تھی وہاں پہ جا کے جمین لی وہاں پہ flats بنائے flats کی quality بہت گندی تھی flats اچھے نہیں تھے ہمارے جتنے بھی alloties ہیں defense سے چاہے airmen ہو sailors ہو officers ہو air force officers ہو naval officers ہو سب ہی اس quality سے خوص نہیں ہے اس location سے خوص نہیں ہے اگر آپ ان سے بات کریں گے دہرہ دون میں بھی یہی problem ہے what i mean to say کہ آج کی تاریخ میں private builders یا جو government کی state government کی جو authorities ہیں جو land میں plotting میں townships میں deal کرتی ہیں وہ اچھا وکلپ ہم لوگ کو provide کر رہی ہے بسرتے ہمیں information time سے مل جائے تو اس میں دیر مت کیجئے آپ یمنا express میں اپنا لق اجمائیے اور یمنا express میں میں جرور جو 16 17 20 ان sectors میں نکلی ہوئی ہیں plots کی vacancy آپ ان میں apply کیجئے اور اپنا لق apply میری ایک ریکویشٹ رہے گی سبی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس انفرمیشن کو آگے سیئر کریں لوگوں سے جس سے جادہ سے جادہ ہمارے لوگ اس سے بینیفٹ لے سکیں اور آگے آنے والے ٹائم میں میں کچھ اور ویڈیوز بناوں گا جو کہ اس طرح کی لوکیشن جو انویشن کے پوئنٹ آف ویو سے بہت اچھی ہوں گی آپ پلیز اس لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن دبا دیں جس سے میری نیکسٹ ویڈیو آپ تک پہنچ جائے اور اس کو آگے سیئر کریں لوگوں میں گروپس میں سیئر کریں Thank you very much Have a nice دیو